اسلام علیکم دوستو and welcome to my channel I hope کہ آپ کو کشمیر سیریز کے چاروں اپیسوڈ بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایٹ ڈیز کا ہمارا کشمیر کا ٹرپ دو بچوں کے ساتھ ہم نے کیسے پلان کیا کن کن باتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے فلائٹ کاؤس، ہوتیل کاؤس، کنوینز، فوڈ، پیکنگ اس ساری انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ نے اس سے پہلے کے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں گل مرک پہل گامن شری نگر کے تو ضرور دیکھیں تو آپ زیادہ اچھے سے ریلیٹ کر پائیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ ونٹوز میں کشمی جا رہے ہیں تو I would highly recommend کہ آپ فلائٹ سے ہی جائیں اور جو ہمارا ڈیلی ٹو شری نگر کا فلائٹ کاؤس تھا جانے کا وہ تھا 2800 روپیز اور آنے کا جو تھا وہ تھا 3400 روپیز پر پرسن 6200 روپیز اور ہم نے دو مہنے پہلے فلائٹ کی بکنگ کی تھی اگر آپ کی کوویڈ کی دونوں ویکسنگ لگ چکی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ایک ویکسنگ لگی ہے تو بھی آپ کو ایک rapid test وہاں پر ہوتا ہے اور جسٹ 15 منٹس میں اس کی ریپورٹ آ جاتی ہے اور پھر آپ کو سٹامپ ملتا ہے اور آپ ایزیلی ایرپورٹ سے باہر جا سکتے ہیں ایپورٹ سے باہر آتے ہیے بات کرتے ہیں اور ایک بڑے خرچے کی جو ہے transportation میں نے اپنے ہوتیل میں کال کر کر ہی وہاں سے 8 دنوں کے لئے اپنی کیاب بک کر لی تھی اور جس میں آڈو ویلی بیتاو ویلی چندن واری بھی انکلوڈ تھا جس کے 8 دنوں کے ہم نے 20,000 روپیز دیئے اور ہمارا جو experience رہا وہ کافی اچھا تھا اور جب بھی آپ اپنی کیاب بک کریں تو آپ اس چیز کو ضرور ڈرائیور سے یا ہوتیل میں جہاں سے بھی اپنے بک کیا ہے وہاں سے آپ یہ چیز کلیر کریں کہ وہ آڈو ویلی بیتاو ویلی اور چندن واری بھی لے جائیں گے یا نہیں نیکسٹ آتے ہیں ہم ہوتیل کاؤسٹ پہ جو ہمارا فرسٹ ہی تھا وہ تھا ہاؤس بوٹ میں وینگنو پیرڈائز ہاؤس بوٹ تھی جس میں ہمارا دو دن کا سٹے تھا جس کے ہم نے 6,000 روپیز دیئے انکلوڈنگ بریکفرسٹ اور ڈنر آلسو تو اگر آپ ہاؤس بوٹ میں سٹے کریں تو بریکفرس اور ڈنر ضرور انکلوڈ رکھیں کیونکہ شام کو شکارہ بند ہو جاتی ہے تو آپ کو کھانی کی پرابلم ہو سکتی ہے سری نگر کے ویڈیوز اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نیکسٹ آم آئے تھے پہل گام ہمارے ہوتیل کا نام تھا بومبے پیلیس جہاں پر ہمارا دو دن کا سٹے تھا جس کے ہم نے 5,500 روپیز دیا اور ایک بار جب بھی آپ اپنے ہوتیل کی بکنگ کریں تو پہلے آپ انٹرنیٹ پر اسے سرچ کر لیں اور پھر ہوتیل میں ڈائریک کال کر کر بک کریں تو اسے آپ کو اچھی ڈیل ملے گی ہمارا جہاں پر بھی سٹے تھا وہاں پر میں نے خود سب جگہوں پر کال کر کر بکنگ کی تو ہمیں کافی اچھی ڈیل ملی پہلگام میں ہم نے ہارس رائٹ کی اور بائی سرن کشمیر ویلی ڈبیان مینی سیزلین چندنواری بیتاب ویلی آڑو ویلی ہم نے ساری پلیسز کو وزٹ کیا اور بہت مزایا اگر آپ نے پہلگام کے ویڈیوز مس کر دیئے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ضرور دیکھیں you will get more information about پہلگام details میں ویڈیوز ملیں گی آپ کو تھرڈ جو ہمارا سٹی تھا وہ تھا گلمرگ میں ہوتیل افروت جہاں پر ہمارا دو دن کا سٹی تھا جس کے ہم نے ایٹ تھاؤزن روپیز دیئے یہ ویڈیوز بہت زیادہ خاص ہیں ہمارے لئے کیونکہ ہمیں اپنے لائپ کا فرس نو فال یہاں پر experience کیا اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں گلمرگ کے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہمارے جو کشمی کا ٹریپ تھا وہ نویمبر کے فرسٹ ویک میں تھا بہت یہاں پر مائنس میں تیمپریچر تھا کیونکہ ہمیں ساتھ بچے تھے تو ہم پہلے سے ہی پریپیر ہو کر گئے تھے ڈاکٹر سے کنسل کر کے میں نے بچوں کی میڈسنس وغیرہ پہلے سے ہی لے لی تھی بہت الحمدللہ ہمیں میڈسنس کی ضرورت نہیں پڑی اگر آپ کے ساتھ بھی بچے ہیں تو اکدم آرام سے جائیں بلکل نہ گھبرا بچوں کو کپڑے جو ہے وہ لیئرز میں پہنائیں 4th and last stay تھا ہمارا شری نگر میں ہوتل سہارا گران یہیں سے ہم سونمر گئے تھے نیکس دن دو دن کا stay تھا ہمارا یہاں پر جس کے ہم نے 6,000 روپیز دی including breakfast also detail میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کشمی series episode number 4 stone mark ضرور دیکھیں اس میں آپ کو details میں ساری information میں نے دی ہے اب بات کرتے ہیں کھانے کی کھانے میں آپ یہاں پر ویج میں اور نون ویج میں کافی اچھے ریسٹران مل جائیں اگر آپ نون ویجیٹیرین ہیں تو آپ ویجوان یہاں ضرور try کریں پکشی ریسٹران شامی عوید مغل دربار پنجابی ڈھابا سارے ہی ریسٹران کے کھانے کافی اچھے تھے بچوں کو جب بھی آپ سنو میں لے جائیں تو آپ ایسے ہیوی والے بچوں کو سنو بوٹس پہنائیں اور کپڑے جو ہیں انہیں وہ لیئرز میں پہنائیں میں دونوں کو ہی چھ سات لیئرز میں کپڑے پہنائے تھے اس کے اوپر سے ہیوی جیکٹ وارٹر پروف گلو وارٹر کریں بہت ٹیسٹی ہوتا ہماری باڈی کو گرم رکھتا ہے اور درائی پروٹس تو ہے یہاں کے فیمس تو آپ اسے ہینڈی رکھیں اور بچوں کو کھلاتے رہیں اور خود بھی کھائیں بچکی بات کی جائے تو پر 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 دے آپ پر سکس تھاؤزن روپیز ایکسپنس دبائیں تاکہ میری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے بہت جل ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھانک یو فور واشنگ